موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الحدید مدنی سورت چار رکوات اور ٹوینٹی نائن آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے ففٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت ہے اور سورت الحدید کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر پچیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَأَنْزَلَ الحدید کہ ہم نے لوہے کو اتارا حدید سے مطلب لوہا ہے تو گویا اس حوالے سے اس کا نام سورہ الحدید ہے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو بالاتفاق یہ مدنی سورت ہے اور اگر اس کے مزامین پر غور کیا جائے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ غزوہ احد اور سلح حدیبیہ کے درمیان کسی وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے مسلمان جو ہے ایک مکی ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قیام اس کا ہو شکا ہے مسلمانوں کو اللہ کی نامے اپنا جان اور اپنا مال خرچ کر کے اللہ سے جنت کا سودا اور یہ چیزیں اللہ کو کرزے حسنہ کی شکل میں دینے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں یہ قرآن اس میں آیتیں کہتی ہے کہ کیا مومنوں کے لئے یہ وہ وقت نہیں آئے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے اور خوف کھائے تو یہ آیت جو ہے یہ نزول قرآن کے تقریبا سیونٹین یئرز کے بعد ایک جھنجوڑنے والی آیت کی شکل کہ ابھی تو تم پر اتنا قرآن نازل ہوئے تم اتنا قرآن پڑھتے تم پر ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل جو ہے اس میں خشیت آئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نازل جو ہے وہ چار اور پانچ ہجری کے تقریبا درمیان قرار پاتے ہیں اور یہ سورت اگر ہم دیکھیں تو موضوع یا مضمون کے لحاظ سے پچھلی سورت کا ایک مسننہ ہے پیر ہے حالانکہ وہ مکی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے گروپ تو وہی جاری ہے اور یہاں سے مدنی سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے اس گروپ کا لیکن وہ مکی اور یہ مدنی ہونے کے باوجود بوٹھ او دیس سورہ دے میک اپ پیر مسننہ بناتے اور بنیادی طور پر ایک ہی مضمون ہے جس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ وہ سورتیں ہیں جن کو کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا آغاز سب بہا سے ہے تو یہ وہ سورتیں ہیں جن کو قرآن میں ایک گروپ ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے مسبحات وہ سورتیں جن کا آغاز سب بہا یعنی تسبیح کے قلمے کے ساتھ جن کا آغاز ہوتا ہے اور ان مسبحات کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ یہ ملتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت یا عشاء کے نماز میں ان سورتوں میں سے کچھ تلاوت فرماتے تھے تو یہ مسبحات کی ایک فضیلت بھی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سنت بھی ہے اور یہی سورہ الحدید وہ سورت ہے جس کے حوالے سے آپ نے اس کی فضیلت نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور یہ کون سے آیت ہے جی سورہ الحدید کی آیت نمبر تین یہ وہ آیت ہے جس کے لیے آپ نے اس سورت کی آیت کی فضیلت کے حوالے سے میں پھر دور آ رہی ہے آپ نے فرمایا اس میں ایک سورت ایسی ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور اس آیت کے حوالے سے ابن عباس کا قول یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو شیطان وسوسہ ڈالے اگر کسی شخص کو شیطان وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ اس آیت کو بار بار دخڑائے کیونکہ یہ آیت کیا ہے یہ ذکرِ الٰہی اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کی اختیارات ہی کا تو اکبرت اور اس کی تسبیح کیلئے الفاظ ہے ذکرِ الٰہی کا ایک طریقہ اور انداز ہے اور آپ کو بالوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا تھا کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں جس میں ایک حصے میں اس کا شیطان اور دوسرے حصے میں کیا ہے اس کا ایک پرشتہ ہوتا ہے اور جب وہ ذکرِ الٰہی کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکرِ الٰہی کو چھوڑتا ہے تو شیطان واپس اپنے دل کے حصے پر آکے اپنی چونچ رکھے ایک وسوسہ ڈالتا ہے تو لہٰذا جب بندہ ذکرِ الٰہی کرتا رہتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگا رہتا ہے اور دل میں وسوسے نہیں آتے تو یہی وہ ذکرِ الٰہی کے حوالے سے ابن عباس نے یہ تصدیق کی کہ یہ وہ آیت ہے اگر یہ پڑی گئی کسی کے دل میں شیطان بار بار وسوسے ڈالے تو یہ آیت کا پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو سورہ الحدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو اللہ کی جو ساری نعمتیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں وَإِن تَعْدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا تَحْسُوْهَا جو لاکو کروڑو ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں ایک تو اللہ کے انعامات بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی اللہ کی امانت بھی ہیں تو یہ جو اتنی نعمتیں اور انعامات اور امانتیں ہیں ان کے ساتھ بندے کے تعلق میں ایک اعتدال کا طریقہ سکھایا ہے کیونکہ دینِ اسلام کونسا دین ہے موتدل دین ہے ہمیں کونسے امت کہہ کر پکا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم کونوں امتا وسطا لتکون شہدال الناس تمہیں امت وست کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو امتا وسطا کہا گیا ہے اور دینِ اسلام کیا ہے ایک موتدل دین ہے اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے اس میں تشہدت نہیں ہے کسی ایک جانے بہت زاندہ جھک جانے اور میلان کا تصور نہیں ہے موتدل سا متوسط سا دین ہے تو وہ رویہ سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندے کو دی ہیں مال ہیں اولاد ہیں دنیا کے دوسری نعمتیں ہیں ان کے ساتھ بندے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ نہ ان کے اندر پورے کا پورا ڈوب جانا ہے نہ ان کے اندر پورے کا پورا انہی کا ہو کے انہی کی بندگی انہی کے ساتھ بخل ہرس خوست تمام مبتلا ہونا ہے بلکہ ان کے اندر رہ کے ان کو رب پسند طریقے سے استعمال کر کے ان کو اللہ کی راہ میں خرج کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا ہے یہ تصور سکھایا جا رہا ہے ایک مومنانہ طریقہ زندگی سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دیوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو قرضِ خسنہ دیتا ہے اور اللہ اس دیئے ہوئے جان مال کے قرضِ خسنہ کو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاتا ہے اور اس کے لوٹانے کی ایک شکل اس کے پلسرات کی نور ہے اس کا تذکرہ آپ یہاں پہ آج پڑھیں گے تو گویا مومن کو ان چیزوں سے فرار نہیں کرنا ان چیزوں سے بھاگنا نہیں ان کے اندر رہ کے ان کو رب پسند طریقے اور رب کے راستے میں استعمال کر کے اپنے لئے نور کا ذریعہ اپنے لئے بکشش اور نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا ہے اور on the contrary اللہ نے سورہ الحدید میں ان دنیا کی نعمتوں کو ترک کر کے بھاگ کے تارک و دنیا فقیر بن کے راہب اور پادری بننے کی نفی کی گئی تو یہ ایک موتدل سا طریقہ سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے کہ نعمتوں کی اللہ کی نامے لگانا ہے دنیا کی غرض سے نہیں آخرت کی غرض سے آخرت کی فلا پانی ہے لیکن دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے بھاگ کے ترک کر کے نکلنا یہ بھی مومن کے زندگی موتدل زندگی کے طریقے کے برخلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمہ فی السماواتی والارد وہوالعزیز الحکیم سباحہ یہی وہ بالکل ابتدائی لفظ جس کی وجہ سے اس صورت کو اور اسے باند آنے والی صورتوں کو مصبحات کہا جاتا ہے سین باہہ سباحہ کے معانی متفرک ہیں ایک مطلب تو یہ کہ پاکی بیان کرنا بزرگی بیان کرنا بڑائی بیان کرنا کسی کی عیبوں سے پاک ہونے کا اظہار اور تذکرہ کرنا سباحہ کا دوسرا مطلب تیزی تیزی جلدی سے تیرتے پھرنا اڑتے پھرنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ تیرنے میں اور اڑنے میں ایک صبح رفتاری اور ایک تیزی کی کیفیت ہے اور سباحہ کا دوسرا مطلب بڑی جلدی سے بڑی تیز گامی سے بڑی خوش دلی سے اور بڑی تیزی کے ساتھ اطاعت کرنا یہ تین معانی بنیادی طور پر لوگ بھی لحاظ سے سباحہ کے بتائی گئے اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے سباحہ لِلہ کیا مطلب ہے ایک تو یہ باکی شد نزلا فعلا سباحہ کیا کرتی ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں بڑے اکتمام سے بڑے لزوم سے پرفیکشن سے پرسیشن سے مکمل ترجے تک اللہ کے ساتھ سبحال کا معاملہ اختیار کرتی ہے اور دوسرا یہ کیا ہے یہ فیل مزارے ہے اس میں حال اور اس میں مستقبل دونوں کا معاملہ موجود ہے اب بھی کرتی ہے اور آگے بھی کریں گی تمہانی کیا ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اپنی ذات اپنی صفات اپنی اختیار اپنی قدرت اپنی ملکیت اور اپنی کائنات کا اپنے سے تعلق بتا رہے ہیں کہ میری ساری کے ساری کائنات زمین اور آسمان کے ساری چیزیں بڑے اتمام سے بڑے لزوم پرفیکشن کمپلیشن باریکی تک سب کے سب چیزیں ابھی بھی کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی کیا کرتی رہیں گی اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی اللہ کی بزرگی اللہ کی شان تسبیح کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا پاکی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے اس کی بزرگی بیان کرنا اس کی شان بیان کرنا اس کی صفات بیان کرنا یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑے احتمام اور لزوم اور کمپلیشن کے ساتھ میری زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اب سے لے کے قیامت تک میری بزرگی میری پاکی میری بڑائی میری شان بیان کر رہی ہیں اور کرتی رہے دوسرا مطلب کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں بڑے احتمام سے تیزی سے جلتی جلتی سے پھرتی سے سبک رفتاری سے اڑتے ہوئے تیرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے ہلکے پھل کے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ مکمل طریقے سے اللہ کی اتاعت اللہ کی فرما برطاری اس کے احکامات کنبان یہ عمل کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی تو گویا اللہ کی تسبیح اور حمد و سنہ اللہ کی اتاعت بڑی سبک رفتاری سے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں کر رہی ہیں اس کا نوع ساری کائنات اللہ کے ساتھ سب بہا اس کی تحلیق بڑی زبردست اس کا کنٹرول بڑی اس کی گریفت بڑی زبردست اس کا نظام اور اس کی تنظیم بڑا زبردست ہے اس کا عدل بڑا زبردست ہے اس کا غزب بڑا زبردست ہے اس کا حساب کتاب بڑا زبردست ہے اس کا عذاب بڑا زبردست ہے ان تمام وجوہات کی وجہ سے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے لئے سب بحال اللہ کا طریقہ اختیار کر رہی ہیں اور ویسے وہ حکیم بھی ہے اس کی حکمتوں کو مان کے ساری کائنات جس حکیم مانا طریقے سے اس نے کائنات کا نظام زبردست رب نے بنایا ہے اس کی وجہ سے ساری زمین و آسمان کائنات اس کے ساتھ سب بحال اللہ کا طریقہ اختیار کر رہی ہے اللہ ہمیں بھی اس کائنات کے اس طریقے کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ قصر سے حمد و سنا پاکی بڑائی بیان کرنے والا ذاکر بنا دے اللہ ہر ہر حال میں پورے احتمام پورے لزوم پوری باریکی کے ساتھ اللہ کی احکامات کو تیزی سے جلتی سے سبک رفتاری سے خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرنے والا خوش نصیب بنا دے زمین و آسمان صرف سب بحال نہیں ساری زمین و آسمان اس کی بادشاہی میں ہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے یہ سارے کا سارا کارخانہ کائنات جو اس نے بنایا ہے اس کے ضبط میں ہے اس کے کنٹرول میں ہے اس کے اختیار میں ہے بے لگام نہیں ہے نہ ہی یہ کارخانہ کائنات بے لگام ہے نہ خود مختار ہے اور نہ ہی بے مقصد ہے یہ پورے کا پورا کارخانہ کائنات جو اس نے بنایا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظم الزب کا پابند ہے اللہ کی قدرت اللہ کی ملکیت کا پابند ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے اور پھر اللہ نے با مقصد بنایا ہے کیوں بنایا ہے وہ زندگی اور موت اس لیے دیتا ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اتنا منظم نظام اس میں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اس نے یہ زندگی اور موت کا نظام خستی اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے وہ اس کائنات کے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمہاری زندگی اور موت اس زمین آسمان کی ہر چیز کے زندگی اور موت پر قادر ہے وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے یہ وہ آیت ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ حدیث میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور پھر دھورا لیجئے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کرنے اور بچاننے کیلئے اس آیت کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے ثابت اللہ اول ہے یعنی اس سے پہلے کوئی نہ تھا اللہ سب سے پہلے ہے کیا پتا ہے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ہی القیوم ہے وہ زندگی اور موت دیتا تو ہے لیکن اس کو کسی نے نہ زندگی اور موت دی ہے نہ دیکھا جب وہ اول ہے تو اس کا خالق کوئی نہیں وہ کسی پر اپنی تخلیق کے لیے محتاج نہیں خود سے خود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس کو زندگی موت دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں خالق وہ ہے مخلوق کو بنانے والا وہ ہے لیکن اس کو تخلیق کرنے والا کوئی نہیں وہ اول ہے اپنی تخلیق پر اپنے آغاز پر کسی کا محتاج نہیں اور آخر بھی وہ ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوگا کچھ تو خدا ہوگا اللہ نے قرآن میں متفارق موقع پر فرمایا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کل من علیہ فان کہ ساری چیزیں فراؤنے والی ہیں وہی اب کا وجہ وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام صرف باقی کونسی چیز بچے گی تیرے رب ذل جلال کی ذات باقی بچنے والی حضرت ابو حریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستد احمد میں مسلم میں ترمزی میں اور بہیکی میں یہ کچھ اشار ہے جو روایت ہے انتا الابول فلیس قبلک شئین وانتا الاخر فلیس بغتک شئین وانتا الظوہر فلیس فوقش کا شئین وانتا الباطن فلیس دونک شئین تو ہی پہلا ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں تو ہی ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی نہیں اور تو ہی باطن ہے تجھ سے کوئی مخفی تر نہیں اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹھی ایٹھ میں فرمایا قلو شئین حالکن اللہ وجہہو ہر چیز خلاک ہونے والی مگر اس ذات کا چہرہ اس کی ذات ایسی ہے جو خلاک ہونے والی نہیں تو وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے وہی وہ ذات ہے یہ جس کا تم سے تعریف کروایا جا رہا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو فی ستہ دی ایام کتی تیر میں بنایا چھے دنوں میں بنایا اچھا بنانے کے بعد اپنی بنائی ہوئی اس کائنات جس کو اس نے چھے دنوں میں بنا دیا اچھا سب یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو چھے دنوں میں بنایا اس سے کیا احساس ہوتا ہے اس کے علم کا اس کی بڑائی کا اس کی بزرگی کا اس کی شان کا اس کی طاقت کا اس کی قوت کا اس کی تخلیق کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں اتنی بڑی کائنات ہتھے نگاہ تک پھیلی گئے کائنات اور ابھی تک آپ کو بالو میں کہ کائنات کتنی بڑی ہے آج ہمیں آج ہمیں ماہر فلکیات یہ ستاروں کا اور یہ گیلیکسیز کا اور یہ ملکی ویز اور ان سب کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ کتنے ستارے کتنے ستارے اس کائنات میں ایسے ہیں جن کی روشنی چلتے چلتے ابھی ہماری زمین تک نہیں پہنچے اور آپ کو پتا ہے کہ روشنی اور لائٹ کی ریز جو ہیں وہ کس سپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں بجلی کی سپیڈ سے تیز ٹریول کرتی ہیں اتنی تیز رفتار پر چلنے والی روشنی اس کی شوائیں ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں ستارے ایسے ہیں جو ہمارے فلک پر نئے اُبھرتے ہیں وہ وہ رات ہوتی ہے جب ان کی روشنی اس زمین تک پہنچی ہوتی ہے اور ابھی کتنے مزید ایسے ہیں کہ جن کا فاصلہ اس روح زمین سے اتنا ہے کہ ان کی روشنی سفر کر رہی ہے اور ابھی تک روح زمین پر نہیں پہنچی یہ کائنات کی وسط ہے اتنی وسی کائنات اتنی بڑی اتنی بڑی یونیورس اس کو سرب نے کتے دنوں میں بنایا ستتی آیام چھے دنوں میں اللہ کی طاقت اس کی قدرت اس کی علم اس کی قوت اس کے اختیار کا احساس دلایا جا رہا ہے اس کی بڑائی کا احساس دلایا جا رہا ہے وہ رب وہ رب اس کے مقابلے میں میں کیا ہوں آجزی اور انکساری سیکھا کریں جہاں اللہ کی بڑائی کا تذکر آئے اسے یہ پوری کے پوری آسمان اور زمین چھے دنوں میں بنائی دو احساس بڑے غالب اس وقت میرے ذہن پہ آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی بزرگی اس کی بڑائی کتنا بڑا ہے وہ کتنا طاقتور ہے اس کے مقابلے میں میں کتنی کمزور اور کتنی حقیر ہوں وہ کتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں میں کتنی چھوٹی ہوں نافرمانی سے بچ جانے کا احساس اس کا تقوی وہ جو اتنا بڑا ہے جس نے کائنات ہی اتنی بڑی چھے دنوں میں بنا دی اس کے مقابلے میں میں نافرمانی کر سکتی ہوں اس کے مقابلے میں میں سرکشی کر سکتی ہوں اس کو میں ناراض کر سکتی ہوں اور پھر دوسرا یہ احساس کہ وہ جس نے اتنی بڑے گائن ہاتھ چھے دنوں میں بنا دی اس کو کیا انسان کو دوبارہ کھڑے کرنا اس مردے سے پھر پیتا کرنا کیا اس کے لئے مشکل ہے اور پھر یہ احساس اپنے پر تاری کریں اپنے حساس اپنے ذنوں پر یہ احساس تاری کریں کہ وہ رب جو اتنا بڑا ہے جو اتنی بڑی کائنات کو چھے دنوں میں بنا سکتا ہے جب میں قیامت کے دن اس کے سامنے تن تنہا حاصر ہوں گی اپنا ناکس ردی نکارہ ٹوٹے پھوٹے ردی عمال کا عمال نامہ لے کر میں اس کے سامنے حاصر ہوں گی اب وہ رب مجھے کہے گا لگا جے تمہون افرادہ تو کیا میں نے اس وقت کی تیاری کر لی اللہ ہم حاصب ناکسہ بی اللہ ہم حاصب ناکسہ بی اسیرہ اس نے زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں بنایا اچھا بنانے کے بعد کیا وہ اپنی زندگی اپنی اس بنائیوی کائنات سے بے خبر ہو گیا سم مستوال الارش پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا یہ کیا ہے یہ متشابہات میں سے قائط ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے اللہ کا عرش کیسا ہے کہاں ہے کس چیز کا بنا ہے اس کی حیت کیا ہے اس کی ساخت کیا ہے اس کے پائے کتنے ہیں کس چیز سے بنا ہے اور پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متمکن یا مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ سب کیا ہیں یہ متشابہات ہے ان کی قرید میں جانا ان کی ٹو میں جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کیلئے پسند نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جو ان کے پیچھے جاتے ہیں مومن کا رویہ کیا ہے آمن نابیہی قل من اند رب بینا یہ سارے کا سارا میرے رب کے پاس سے ہیں میں اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتی میں اس کو سمجھ نہیں سکتی لیکن یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی اور متمکن ہے اس کے لئے الفاظ بھی ردو بدل کرنے اور اس کے ترجمے کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں بس وہ اپنے عرش پر متمکن ہے مستوی ہے یہاں پر نہیں آرہا لیکن ایک اور جگہ آتا ہے سمستوال عرش و یدبیر العمر کہ پوری کی پوری کائنات کو چھ دنوں کے بعد بنانے کے بعد وہ اپنے عرش پر مستوی ہے پوری کا پورا نظام حستی کو کنٹرول کرنے کے لئے اورکنائز کرنے کے لئے اس کا نظام عدل چلانے کے لئے اور پھر یہاں پر معاملات کی تدبیر کرتا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے کیا بے خبر ہے نہیں یا لِمُمَا یا لِجُل یا لِجُفِلْ عرص وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو اترتا ہے آسمان میں سے اور جو چڑھتا ہے اس میں یعنی چھ دنوں کے بعد زمین آسمان بنا لیئے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی اپنے عرش پر مستوی ہو گیا اور پھر اس عرش میں مستوی ہونے کے بعد وہ اس زمین آسمان کے ایک ایک عمل ایک ایک حالت ایک ایک قیفیت ایک ایک سرگرمی کو جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے جو نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے پیچھے پہ ہم فرس بنا چکے ہیں نا زمین میں کیا کیا کچھ داخل ہوتا ہے اللہ کے علمے تو اس علیم کے علمے تو اس سے بہت زیادہ ہے آپ کی اور میرے علمے کیا ہے کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں زمین میں بارش پرستی پانی زمین میں داخل ہوتا ہے بہت سا پانی زیر زمین جذب ہو جاتا ہے نا وہ زیر زمین پانی کی شکل میں سوتوں کی شکل میں بہتا رہتا ہے آج رات کو بارش پرسی کتنا پانی کب کس زمین کے اندر جذب ہو گیا اور وہ پانی کہا چلا گیا مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا زمین میں داخل ہونے والی چیز پانی داخل ہوتا ہے پھر زمین میں داخل کیے جانے وہ بیچ وہ کسان جو بیچ پھینکتے ہیں اور صرف کسان ہی نہیں حل چلانے کے بعد ایک مٹی بھر کے کسان جو بیچ پھینکتا ہے کیا کسان کے علمے ہوتا ہے اس کو کون سا بیچ کہاں گیا اور پھر اس بیچ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کس بیچ کو پانی ملہ کس بیچ کے اندر سے جڑ نکلی کس بیچ کے اندر سے شگوفہ پھوٹنے والا ہے اس کسان کو جس نے وہ بیچ پھینکے تھے جس نے وہ قیمت ادا کی تھی ان بیچوں کی جس نے ان بیچوں کے بعد وہ حل چلانا پہلے حل چلائے اور بعد میں اس کو پانی کرتا ہے اس کسان کو پتا نہیں لیکن اللہ کو پتا ہے پھر چیڑیاں ہوائیں ندیاں نالے جو بیچ لاتی ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے اللہ کے علمے ہوتا ہے اچھا پھر زمین میں اور کیا جاتا ہے زمین میں زمین میں بہت سی مادنیات داخل ہوتی ہیں پھر زمین میں بہت سے کیڑے اور حشرات الارض اپنی بلے بناتے ہیں اس کو سب کا پتا ہے ایک پتھر کے نیچے ایک پتھر کے نیچے چھوٹے سے ایک کیڑے کے مکوڑے کے ایک لاروے کا علم بھی اس کو ہے اچھا زمین میں اور کیا جاتا ہے پانی بیج کیڑے مکوڑے حشرات الارض سامپ اپنی سرنگوں میں زیر زمین چلے جاتے ہیں پھر اس طرح زمین میں اور کیا جاتا ہے دفینے اور خزانے کوئی لوٹ مار چوری والے دفینے اور خزانے کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے دفنانے والا دبانے والا جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے پھر زمین کے اندر کیا جاتا ہے دفن کیے جانے والے مردے دفن کیے جانے والے مردے اس کے عزیزوں و قارب تو اس کو اس قبر کی مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں کسی کو نہیں بتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے اس پر کیا پیت رہی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے لیکن وہ جانتا ہے جو جو مردہ عزیز و اقارب زمین کے سونپ کے آتے ہیں وہ سب جانتا ہے اچھا اور کیا جانتا ہے جو اس میں سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے زمین میں سے نکلتے ہیں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پھر زمین میں سے کیا نکلتا ہے وہ پانی جو زیر زمین گیا تھا وہ چشموں کی شکل میں فواروں کی شکل میں ندی نالوں کی شکل میں وہ زمین میں سے نکلتا ہے اور بہتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے پھر وہ زمین میں سے نکلنے والے ہر بیج ہر بیج کے اوپر سے وہ جو ننہ سا شگوفہ وہ چھوٹا سا ایک پلانٹ کا ایک پتہ نکلتا ہے زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے شاہد ابھی قیسان اس کو نہیں جانتا لیکن اللہ اس زمین سے نکلنے والے ننے سے شگوفے کو جانتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے ہوائیں دھوپ سورج پانی اس کو خوراک اور رزق دیا جاتا ہے زمین سے نکلنے والے کتنے مادنیات ہیں سالٹ مائنز میں سے کتنا سالٹ نکلا کول مائنز میں سے کتنا کول نکلا ہیرے کی کانوں میں سے کتنے ہیرے نکالے گئے سونے کی گانے کہاں ہیں ان میں سے کیا نکالا جا رہا ہے کیا ایکسٹروائٹ کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں کیا جا رہا اور جو نہیں کیا جا رہا ان کے پیچھے کتنے لوگوں کو ہلاک اور مارا جا رہا ہے وہ سب جانتا ہے جو زمین میں سے مادنیات نکلتے ہیں جو دفینے اور خزینے نکلتے ہیں وہ سب جانتا ہے جو آسمان میں سے اترتا ہے وَمَا يُنزِلُ مِنَسْ سَمَائِ آسمان میں سے کیا اترتا ہے بارش اولے برف بجلی قڑک سائکہ پھر بارش کے بعد آسمان سے کچھ پرندے زمین پر اترتے ہیں اپنا ریستہ لاش کرنے کے لئے اترتے ہیں پھر آسمان سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں عذاب کے فرشتے اترتے ہیں تقدیر کے حکمات لے کر فرشتے اترتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لئے فرشتے اترتے ہیں پھر زمین پر آسمان سے اللہ کے وحی کے احکامات اور پھر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں ومایار جو فیہا اور جو اس میں چڑھتا ہے آسمان پر کیا کیا چڑھتا ہے وہ بارش جو برستی ہے وہ زمین پر وہ جو سورج کی کرنے زمین پر اترتی ہیں ان سے وہ بارش وہ زمین کا پانی بخارات بن کے آسمان میں چڑھتا ہے اللہ کے علم ہے کتنی بارش برسی اور کتنے بخارات کے زمین پر بادلوں کی شکل میں چڑھ گئے اور کیا چڑھتا ہے زمین سے کتنے پرندے آسمان پر چڑھتے ہیں کتنی روحیں انسان کے جسم کی کتنی روحیں آسمان کی طرف کچھ کے لئے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور کچھ کو زمین میں واپس پھینک دیا جاتا ہے اس جین میں قید کرنے کے لئے پھر آمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور چڑھتے ہیں کون کون سے دن چڑھتے ہیں پیر اور جمع رات کے دن اس لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں پر روزہ رکھتے تھے نا آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے آمال اللہ کے حضور پیش ہوں اس لئے میں روزہ کی حالت میں ہوں اور پھر صبح اور شام فجر اور اثر کی نماز کے بعد فرشتے بھی آتے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے آمال بھی اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو زمین میں داخل ہوتا ہے میں جانتا ہوں جو زمین سے نکلتا ہے میں جانتا ہوں جو اسمان سے اترتا ہے اور میں جانتا ہوں جو اسمان میں چڑھتا ہے وَهُوَ مَعَكُمَ اِنَمَا كُنْتُمْ اور میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جانتا ہوتے ہو اور پھر اس پہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں دیکھتا ہوں اور میری طرف سارے معاملات کو لوٹایا جانا یہ کیوں کہا جا رہا ہے رب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی رحمان رحیم رازق علیم خبیر سمیب بصیر رب اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی اختیاری کا صرف تعریف نہیں کروارا اللہ یہ بھی بتا رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے حکم سے تمہیں فیض دینے کے لیے تمہیں رزق پہنچانے کے لیے زمین کے اندر میرے حکم سے کیا کیا اترتا ہے مجھے پتا ہے کہ زمین کے خزانے پر اس زمین کے سینے پر تمہارے لیے دسترخان بچھانے کے لیے کیا کیا اکتا ہے مجھے پتا ہے کہ زمین سے تم کیا کیا مادنیات سے فیض پاتے ہو کون کون سے رزق کے خزانوں سے فیض پاتے ہو مجھے پتا ہے کہ آسمان سے تمہارے لئے کتنی رحمتیں کتنی برکتیں کتنے انامات کتنی بخششیں اترتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس آسمان سے تمہارے لئے کون سے احقامات اترتے ہیں اور پھر یہ سارا میرا رزق یہ ساری میری مادنیات یہ سارے میرے انامات یہ ساری میری قدرتیں اور کمالات استعمال کر کے میرے ان اترے ہوئے احقامات کے بعد تم کون سے آمال میرے پاس اوپر چڑھاتے ہو سب میرے علم یاد رکھنا یہ آمال تو تمہارے میری ساری خداداد آسمان سے اترنے زمین سے نکلنے زمین میں داخل رونے والی میری ساری خداداد نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جو آمال تم میرے احقامات کے بدلے میں میرے خضور پیش کرتے ہو ان کے بارے میں مجھے علم ہے میں تمہارے روئیوں تمہارے بہیوئیوں کو دیکھ رہا ہوں اور یاد رکھنا تمہیں لوٹنا میری طرفی ہے تمہارے معاملات کو تمہارے فیسنوں کو تمہارے حساب کتاب کو سب لوٹائے جانے والے میری ہی طرف ہیں اللہمہ حساب نا حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زمین آسمان کے دھانے کھول کر جو تُو نے ہم پر نعمتیں نواز دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنے والا بنا دے اللہ اس کے حلال آسان اور سہل بنا دے اور اس کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ لکمہ حرام کی پہچان عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تُو رسد دے اللہ اس کو تیرے احکامات کے مطابق خرچ کرنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تُو رسد دے اللہ اس کو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں تاکہ جب تیری طرف معاملات لوٹیں تو ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں اللہ جو تُو نے نعمتیں اپنے زمینوں آسمانوں کے دھانوں سے ہمیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے معاملے میں حساب آسان لینا اللہمہ حاسبنا حساب میں یہ سیرہ یولجو لیلہ فی النہار اللہ کو نہیں پہچانے ہو ابھی تک اس کی قدرتوں کو نہیں مانے ہو دیکھو دیکھو اس کے طاقت وہ کیسے یولجو واؤ لامجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تنگ ایک تاریخ اور ایک چھوٹی سی جگہ یا سوراخ سے بہت بڑی سی چیز کا داخل کرتے ہیں یا ایت میں جب پڑتی ہوں نا یولجو لائلہ فی النہار ویولجو نہار فی اللہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پورا سیائی کی ایک چادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے سمیٹھ کے جیسے دن کی روشنی میں ایک پڑا سا سیائی کا چادر کا سارے کا سارا لپیٹ کے اس کو ایک دن کی روشنی میں ڈال دیتا ہے پھر دن کی روشنی پھیلی بھی ہوتی ہے اور وہ ساری دن کی روشنی کو سمیٹھ کے ایک رات کے اندھیرے کے سراخ میں گھسان دیتا ہے ایسے رات اور دن کا اولٹ پولٹ رات کو دن میں لے آتا ہوں دن کو رات میں داخل کرتا ہوں وہ رب جو ایسے تنگ تنگ جگہوں میں اتنی بڑی بڑی دن اور رات کو داخل کرتا ہے وہ تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ ظاہر جانتا بھی ہے وہ بات انچانتا بھی پیچھے بتایا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير پھر کہا گیا وَاللَّهِ تُرْجَعُوا الْأَمُور تمہارے عمال کو اللہ دیکھ رہا ہے پھر بتایا پلٹنے تمہارے معاملات اسی کی طرف ہے رب بتایا جب اس کی طرف پلٹنے کی تیاری کرو گئے تو یہ بھی یاد رکھنا وہ صرف ظاہر کو دیکھنے والا بصیر نہیں ہے وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے صرف اپنے ظاہر کو نہ بدلنا صرف اپنے ظاہر کو نہ بدلنا اپنے دل کے اندر کے معاملات کا تسکی اور اصلاح بھی کر لینا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ تَزَكَّا وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّاہَا اپنے اپنے دل کے معاملات کی اصلاح بھی کر لینا تمہارے دل کے حالات تمہارے دل کے اندر آنے والے رزوں کو بھی جانتے ہیں ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر یہ سارا کو جانے کے بعد اب کیا کرو اس رب کو رازی کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ جس کی طرف تمہارے معاملات پلٹائے جانے ہیں اس کو اس کی خفگی اس کی عذاب سے بچنے کے لیے اس زبردست حکمت والے کو جو تمہارے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے اس کا تقویٰ کر کے کیا کرو خرچ کرو انفاق کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اللہ کی پہچان دے کے فکر آخرت کی طرف مائل کر کے اب اس اللہ کو آخرت کے دن میں رازی کرنے کے لیے انفاق کی طرف مائل کیا جا رہا ہے خرچ کرو کس میں سے خرچ کریں مِمَ جَعَالَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي ان میں سے جن کو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کا تم کو خلیفہ بنایا گیا خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے بھی ہم بتائیں انہی جائل ان فلحر سے خلیفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس کا میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے جن کے تم خلیفہ بنائے جانے والے ہو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمارے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہارے قبضہ قدرت میں دی ہیں تم ان کے مالک نہیں ہو تم ان کے مالک نہیں ہو ان تمام چیزوں کو جو میں نے تمہیں سونپی ہے تمہارا جسم تمہارے آزاد تمہارا مال تمہاری کوٹھی تمہارا جائیتان تمہاری حقومتیں عزت ہو دے اقتدار تمہاری اولادیں تم مالک نہیں ہو تم کیا ہو تم ان تمام چیزوں کو ایسے استعمال کرو کہ جیسے تم میرے خلیفہ تم میرے نائب تم میرے ماتحت میرے جان نشین میرے سبوڈنیٹ ہو مستخلفی نفیہی کا مطلب انسان کو اس کی خداداد نعمتوں پر استعمال کرنے کا دائرہ کار بتا دیا گیا کہ اس کو مالک بن کے مت استعمال کرنا ان کو مملوک اور ان کو خلیفہ سمجھ کے استعمال کرنا تم ان کے جان رشین بنائے گئے ہو تم ان کے مالک نہیں بنائے گئے اور پھر یہاں پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چیزوں کو یہ چیزیں جو تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں جو تمہیں سونپی گئی ہیں تم دوسروں کو اپنا جان رشین بنانے والی ہو تم خود بھی مالک نہیں ہو تم خود ہمیشہ ان کو رکھنے والے نہیں ہو آج یہ تمہاری ہیں کل یہ تم سے لے کر کسی اور کو سونپی جانے والی ہے آج ان کے خلافت تمہارے پاس ہے آج ان کی جان نرشینی تمہارے اختیار میں ہے کل تم سے لے کر کسی اور کو دی جانے والی ہے یہ وہی تصور جو اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ہمیں قرآن میں بھی سمجھاتے ہیں حدیث میں بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ کر اس حال میں کہ تو تندرست اور صحیح ہو اور تجھے مال کی کمی کے باعث اس کی بچانے کی ضرورت محسوس ہو اور اسے کسی اور کام میں لگا کر زیادہ کمان لینے کی امید بھی ہو اس وقت کا انتظار نہ کر آپ نے فرمایا تو اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکننے لگے اور اس وقت کہے تو فلان کو دے دے فلان کو دے دے اس وقت وہ مال فلان اور فلان ہی کا ہے موت سے پہلے خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اس دن سے پہلے خرچ کرو جب تمہارے پاس وہ دے نہ جائے کہ نہ اس میں تجارت ہو نہ شفاعت ہو نہ دوستی ہو اور اس خرچ کرنے کا انکار کرنے والے تو ظالم ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں کہ ان کے پاس خرچ کی جانے والی چیزیں ہیں لیکن ان کو خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں بنتے بناتے اور اپنے لئے امت کے فقیر ہونے کا طریقہ اختیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن آدم ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرا حصہ وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پورا نہ کر دیا یا جو تُو نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی رام میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں بنا لیا باقی مال تو تُو دورسوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے یعنی باقی کا مال تو تیرے وارث کا ہے تو کس مال کے رونے روتا ہے تو کس تجوری کی فگر کرتا ہے اس تجوری میں سے تیرا حصہ ہے جو تُو نے کھا لیا پہن لیا یا جو تُو نے راہے لہ خرچ کر دیا اس تجوری میں سے باقی حصہ تیرے وارث کا ہے تو یہی بات سمجھائی جاری ہے کہ جس دنیا کی زندگی میں اللہ نے تم کو اس مال کا خلیفہ بنایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں بنا لو کیونکہ تم خود بھی اپنے پیچھے اپنے جانشین اپنے خلیفہ بنا کے جاننے والے مال کا عارضی ہونا مال کے عارضی تصرف کا احساس دلا کے اس عارضی زندگی میں اس کو عبدی زندگی کیلئے خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے دنیا کی عارضی زندگی میں اس عارضی جانشینی والے مال میں بخل سے بچنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے وہ ایک قول یاد رکھیے گا کہ کسی نے کہا کہ بخیل کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے بخیل کون ہوتا ہے کنجوس جو دنیا کی عارضی زندگی میں یہ عارضی مال کو خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے نا بخیل کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا یہ ہے بخیل مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے مال سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے بخل کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے آخرت میں حساب امیروں کی طرح دے گا اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی اس لئے تو اللہ نے قرآن میں سورال عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا تَعْخُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ الشَّرٌ لَّهُمْ یہ جو تم بخل کرتے ہو نا اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو یہ تمہارے حق میں بہت برا ہے یہ بخل والے مالک ہے تو تم تو اکپے نہیں چاہوگے تو لہذا بخل کی تردید کی جاری ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان لاؤ اس کے سامنے معاملوں کے لٹائے جانے کی قیفیت پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو جس کا تم کو اس نے خلیفہ بنایا جس کا تم نے لوگوں کو خلیفہ بنانا ہے اس کی جان رشینی منتقل ہونے سے پہلے پہلے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے تو ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے اہد لے چکے ہیں یہاں پر جو یہ کہا جارہا ہے وقت اخذہ میساں کا کمن کنتم مومنین اس سے اکثر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بادہ الست ہے اس سے مراد بادہ الست ہے اور یا وہ کلمات پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ جو ایمان قبول کرنے کے موقع پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد بادہ اگر تم واقعی ماننے والے ہوا تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے آخر کیا وجہ ہے اللہ ہمیں بار بار وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہ لاکر مالک یوم دین کا ملاقات کا ایمان نہ لاکر فکر آخرت کا طریقہ اختیار نہ لاکر مال خرچ نہیں کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو بار بار جھوڑا جا رہے ہیں ان کو اپنی غلط روی کی وجہ کو ایڈینٹیفائی کرنے کی طرف ارے سوچو تو سید تمہیں کیا پرامبلم ہے تم خرچ کیوں نہیں کر رہے ہو اپنی اپنی زد اپنے بخل اپنی کنجوسی اور اپنی ڈھٹائی کی وجہ کو ایڈینٹیفائی کرنے کیلئے جو جوڑا جا رہے ہیں وہ مالکم کیا ہے واسطے تمہارے تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراز تو اللہ ہی کے لئے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور طریقے سے راہ لیلہ خرچ کرنے پر مائل کر رہے ہیں کیونکہ بسا اوقات انسان خرچ کیوں نہیں کرتا کیونکہ دنیا کے مال اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ کے جاننے کا حیرس اور امید اور خواہش اور آرزو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کن وارثوں کے لئے چھوڑنا چاہتے ہو لِلَّهِ مِعْرَاسُ سَمَاوَاتِ وَالَرْدِ یہ تو اللہ کی میراز ہے ساری یہ جو تم سب چھوڑ جاتے ہو یہ تو اللہ کی میراز ہے سب اللہ کے ہاتھ میں یا اللہ کے قبضہِ قدرت میں تو لہٰذا اس کے لئے خرچ کرو جو ان کا اصل مالک ہے اللہ کے لئے زمین و آسمان کی میراز ہیں تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد یعنی کامیابی کے بعد خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے خرچ کریں اور جنہوں نے جہاد کیا ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑا ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لئے اچھے وعدیں فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہونا اللہ اس سے باخبر ہے اللہ سبحانہ تعالی خرچ کرنے والوں مومنوں کو بار بچ کی طرف مائل کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر کب خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں ابتداء میں آغاز میں غلبہِ اسلام سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ غلبہِ اسلام سے بعد میں خرچ کرنے والوں کے مقابلے میں زاتا ہے یہ جو کہاں جا رہے ہیں لا یستوی وہ دونوں برابر نہیں ہیں کون جو فتح سے پہلے لڑے ہیں اور جو فتح سے پہلے خرچ کریں ان کا درجہ اور بعد بنوں کا درجہ برابر نہیں یہ فتح سے کونسی فتح ہے اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد فتحِ مکہ ہے فتحِ مکہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالی نے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْوَرْعَيْتَ النَّاسَ يَدْقُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا کہ جب اتنی بڑی فتح ہوئی تھی کہ مکہ مدینہ عرب عجم کے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیل گئی تھی تو اکثر کے نزدیک فتح سے مراد کیا ہے فتحِ مکہ ہے لیکن کچھ کے نزدیک اس سے مراد یوم البدر یوم الفرقان بھی ہے جب مسلمانوں کا اور دب دبا بھیٹ گیا تھا اور کچھ کے نزدیک اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہے اور صلح حدیبیہ کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا بہرحال اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور کے مسلمانوں کو بلکہ ہری دور کے مسلمانوں کو کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ مسلمان اور وہ مومن جو اللہ پر ایمان لاکر غیب رب پر ایمان اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے غیب عجر پر ایمان لاکر دنیا کی ظاہری کامیابی دنیا کی ظاہری فتح نسرت سکسیس پر نظر کیے بغیر اللہ کے اس عجر پر نگاہ رکھ کر خرچ کرتے ہیں ان کا ان کا درجہ ان کا عجر ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو کامیابی سکسیس کسی قسم کی فتح نسرت دیکھنے کے بعد خرچ کرتے ہیں فتح سے پہلے ابھی دور دور تک کامیابی کے اثرات جب نظر نہیں آ رہے ہوتے ایک چھوٹا سا گروہ یعنی سے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا ایک چھوٹی سی پونجی تھی ایک چھوٹی سی جماعت تھی ان کے دور دور تک ابھی غالب آنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے وہ ہر طرف سے مارے جا رہے تھے کاٹے جا رہے تھے پیسے جا رہے تھے ظلم اور چکی کے زیادتی کے چکی میں پس رہے تھے ایسی جماعت پر خرچ کرنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت معاونت کی ان کی قدردانی بعد میں معاونت اور خرچ کرنے والوں کی مقابلی میں زیادہ کی جارہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے حوالے سے بھی یہ قدردانی کے الفاظ ادا فرمائے تھے نا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرمائے اور ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بہن تشریف لاتی ہیں اور دوری سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ کی بہن کی آواز آتی ہے جو بہت ملتی تھی ان کی اپنی بہن سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وہ سالی کی آواز جو ان کی محبوب بیوی سے ملتی تھی جب انہوں نے وہ سنی تو ان کی آنکھوں سے ایک اداسی سی اور آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو اس پر کچھ اوائیات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر وقت اسی بڑیا بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بہتر ان سے جوان اور ان سے کماری باکرہ بیویاں بھی آپ کو دے رکھی ہیں لیکن آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئیشہ ایسا نہ کہو آئیشہ ایسا نہ کہو خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا تعرف آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس نے میری اس وقت مدد کی جب میرا کوئی ہاتھ نہیں تھامتا تھا اور اس نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جب میری کوئی معاونت نہیں کرتا تھا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل تنہا تھے سب سے پہلے ایمان لانے والی سب سے پہلے تسلی دینے والی ہنسلہ دھارس دینے والی مدد کرنے والی مال خرچ کرنے والی تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیم کی قدردانی کی اور پھر ازواج متحرات کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے ان کی فضیلت وہ جو آپ نے قامل عورتوں کی فہرست میں نام رکھا ہے وہ کس کا ہے حضرت خدیجہ تلقبرا کا ہے اور حضرت خدیجہ تلقبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوح محترمہ جن کے لئے حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں فرمایا تھا کہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی ان کو میرا سلام دیجئے لہٰذا یہ وہ فضیلت ہے پہلے خرچ کرنے والوں کی فضیلت بعد میں خرچ کرنے والوں کے مقابلے اسی طرح کچھ ہوایات اور بھی آتی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا کہ انقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے عمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے عمال کو حقیق سمجھو گے اور ان میں سے کسی کے پاس ایک پہاڑ برابر بھی سونا ہوگا اور وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے گا تو وہ تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابری کو بھی نہیں پہن سکے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سابقون الاولون تھے جو انہوں نے خرچ کیا بعد والے اگر وہ سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دیں گے تو ان کے ایک رتل یا ان کے دو رتل کو نہیں پہن سکیں گے تو پہلے آنے والے اور ابتدا کرنے والے اور پوائنئرز کی قدردانی کی جا رہی ہے اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے مصد احمد میں حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن نوف ان دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا سو گیا اور حضرت خالد بن ولید آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے دیر میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن نوف نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا تو جب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہونا تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن نوف کو کہا کہ تم لوگ جو نا وہ اپنی پچھلی خدمات کے بنیاد پر نا ہم سے تفاخر جتاتے ہو یعنی تم لوگ کا خیال ہے کہ تم لوگوں نے پہلے بہت زیادہ کام کیے تو تم ہم سے ونہ پونے کی کوشش کرتے ہو تو حضرت عناس فرماتے ہیں کہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ اخد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرش کرو تو ان پہلوں کے آمال کو نہیں پہنچ سکو گے بہرحال جنہوں نے پہلے غلبہ اسلام سے پہلے غلبہ اسلام اسلام کی فتح اس کی نصرت اس کی ترقی اور مسلمانوں کے پھیل کا روب کی حالت میں پہلے سے کمزور جتے کے ساتھ جنہوں نے معابلت کی ان کی قدردانی کی جاری ہے بعد والوں کے مقابلے میں ویسے اللہ نے فرمایا جو بعد میں کریں گے ان کا بھی عجر بہت ہے لیکن پہلوں کی بہت زیادہ قدردانی کی جاری ہے آپ کو پتہ ہے پوینئر تو بہرحال پوینئر ہی ہوتا ہے آغاز کرنے والا سٹارٹ کرنے والا to be the first with everything ہونے والا اللہ کے ہاں اسی سے تو اللہ کہتا ہے فستہ بکل خیرات سب قتلے جاؤ بھلائیوں میں خیر کے کاموں میں پوینئرز بن جاؤ جیسے وہ بارش کا پہلا قطرہ اور بعد میں آنے والے قطرے برابر نہیں ہوتے نا پہلے قطرے کو زمینہ سے جذب کر لیتی ہے اور پہلے قطرے کے باندھ ہوا میں ایسے خواہ موتر ہو جاتی ہے تو پہلا قطرہ اور بعد والی پوری بارش پر بھاری ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہم دونوں جائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر جو کڑتا ہے اس میں سے ان کا جسم کیوں نظر آ رہے یہ نہیں ان کے کپڑے اتنے بھاری کیوں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر جو کڑتا ہے اس میں سے ان کا جسم کیوں نظر آ رہے حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے فتح سے پہلے سب کچھ مجھ پر خرچ کر دیا کہ اب لباس کا حال یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی نا کہ ابو بکر نے فتح سے پہلے سب کچھ مجھ پر خرچ کر دیا تو اس پر حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام دو فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کی فضیلت دیکھیں کہ جبریل امین نے فرمایا کہ ابو بکر کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے سوال کیا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ کیا وہ اس فقر پر اللہ سے راضی ہیں یعنی جو مالی تنگی کی حالت میں اب وہ ہیں کہ کپڑے بھی اتنے پتلے اور بالکل ہی بدحال برا حلیہ ہے ان کے کپڑوں کا تو کیا اس فقر پر اور اس مالی تنگی میں اللہ سے راضی ہیں یا اللہ سے ناراض ہیں کیا وہ اس فقر کی حالت میں اللہ سے راضی ہیں یا اللہ سے ناراض ہیں یعنی دل میں کوئی ملال تو نہیں ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا میں اللہ سے ناراض ہوں گا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے تین دفعہ یہ فرمایا اور پھر فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں پہلے تین دفعہ کہا کیا میں اللہ سے ناراض ہوں گا اور پھر تین دفعہ یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے راضی ہوں اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ مجھے خام میں یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ اب اللہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن سے راضی ہے تو راضی اللہ کن سے ہوتا ہے رضی اللہ عن و رضو عن جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ کے راہ میں راضی پر رضا ہو کے خرچ کرنے والے اللہ کی رضا میں خرچ کر کے فقر کی حالت میں بھی اللہ سے راضی رہنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس طرح خرچ کر کے راضی رہنے والا خوش نصیب بنا دے یاد رکھئے گا کہ یہ بات صرف نا وہاں پہ اس دور کے لوگوں کے لئے نہیں کہی جاری کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے ابتدا میں مدد کی وہ بات والوں سے زیادہ اللہ کے ہاں عظم و درجہ ہر ہی کام میں ہر ہی پروجیکٹ میں ہر ہی مشن میں جو پوائنئرز اور جو کسی مرحلے میں ابتدا میں کام کرتے ہیں ان کا درجہ بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کا جب کوئی خاکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کوئی دھانچہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور محض اللہ کی رضا کیونکہ ابتدا میں کام کرنے والوں کے اخلاص اور ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے ابتدا کے درجے میں کام کرنے والوں کا اخلاص وہ خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے ان کا ایمان بالغیب بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ خالصتاً جنت کے حصول کیلئے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ اخلاص اور ثابت ایمان ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے ہر پروجیکٹ ہر دین کی اشاعت کے معاملے میں ابتدا کے جڑنے والوں کا بعد میں آنے والوں سے اجر زاتا ہے وہ ہماری قرآن ہاؤس کی بالکل ابتدائی ساتھیوں میں سے تھی جب ہم نے قرآن ہاؤس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو قرآن ہاؤس کو دیکھنے آئیں اور وہ آگے دیکھا انہوں نے اور وہ بہت ہی خوش ہوئی اور کہتی ہیں کہ یہ ایک خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا اور میں سے شیئر کر رہی تھی کہ آپ نے جس دن اس کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے ہماری کچھ لوگوں کی مشاورت اسی ٹیم جو ہے وہ اکٹھی کی اور کہتی ہیں کہ جیسے آپ نے ہمیں کہا بس ہم میری خواہش ہے کہ میں قرآن ہاؤس تعمیر کرنا چاہتی ہوں اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کا نقشہ بھی بنا لیا اور آپ نے میٹنگ میں کہا کہ ہم اتنی اتنی زمین لیں گے اور ایسا ایسا ہمارا نقشہ ہوگا تو کہتی ہیں میں اس وقت آپ کی باتیں بھی سن کے حیرت کر رہی تھی اور میں گھر جا کے بھی سوچتی رہی لو ہم نے گھر بنانا ہوتے ہیں ہم پہلے پروٹ لیتے ہیں پھر ہم نقشہ بناتے ہیں اور یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کہا کی باتیں کر رہی ہیں نہ ان کو ابھی بس ان کے ذہن میں کھا کے اور انہوں نے نقشہ بھی بنا لیا اور انہوں نے نقشہ بھی مجھے دکھا دیا اور انہوں نے پروٹ کا بھی سارا بتا دیا تو کہتی ہیں اس وقت مجھے لگا کہ پتہ نہیں ہے بلکل ہوا کی بات مار رہی ہے ابھی کوئی چیز ہے ہی نہیں خواہ وہ خیال میں بھی نہیں ہے گمان ہے بس اس کا اور یہ نقشہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں اس وقت مجھے آپ کی بات بلکل ایسے لگی جیسے ہوا میں مولک کوئی چیز ہے پر خیر وہ آئے ساتھ بھی نہیں اور وہ دیکھ کے کہہی تھی کہ واقعی وہ جو نقشہ تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو قبول کر لیا تو من کو وہی یہ آیتیں سنا رہی تھی کہ جو ابتداء میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی اس میں جو اس کافلے میں شامل ہوتے ہیں اللہ ان کی قدرتانی ضرور کرتا ہے بہرکیف اللہ ہمیں ہر کسی نہ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ جڑ کے اللہ ثابت قدمے سے اخلاص سے جنت کے حصول کے لیے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر یارہ میں منظر لزی اب تمہیں ان سعودوں کا یقین آ گیا اب تمہیں ان سعودوں کا یقین آ گیا کہ پہلے والے بعد والے میں اجرز آیا نہیں کروں گا زبی کو اجر دوں گا اب بتاؤ منظر لزی یہ پورے کا پورا رکو اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اس کی فضیلتیں بندانے کے بارے میں اب سوال کیا اب کائل ہو گئے ہو اب کنمنس ہو گئے ہو اجر ضرور ملے گا اب بتاؤ کون ہے کون ہے تم میں سے جو کیا کرے گا یقرض اللہ قرضن حسنا وہ اللہ کو قرضن حسنا دے گا اچھا اللہ کو قرضن حسنا دیں گے تو اللہ کیا کرے گا فَيُزَوِفَهُ وہ بڑھا دے گا اس کو لہو واسطے اس کے وَلَهُوَا جَرُنْ كَرِيمُ اور اس کے لئے بہت زیادہ بہت بڑا جر عزت والا بدلہ ہے ایک تفاہ پھر سورہ بکرہ کی آیات کے بعد سورہ حدیث کے ان رکوات میں انفاق فی سبیل اللہ کو بہت زیادہ حائلائٹ کی اللہ کو قرض حسنا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کی اوئے مال کو یہاں لائے ایک وفاہ پھر کیا کہہ رہا ہے پوچھو تم مال میری رضا میں جنت کے حصول کے لئے جنت کی قیمت کی ادائیگی کے لئے مجھے رازی کرنے اپنے آسان حساب کے لئے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کروگے وہ کیا ہے گویا وہ میں بتا رہا ہوں تمہیں مجھے دیا وہاں کرز ہے اور جو تم مجھے اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں جو تم مجھے کرز دوگے وہ میں اس کو تمہارے لئے بہت زیادہ بڑھا دوں گا کہاں بڑھاتے ہیں آخرت کے لئے خرچ کی وہ بینک کو انسان مومن کہاں ٹیپوزٹ کر رہا ہوتا ہے دو رہے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا آخرت انویسٹمنٹ بینک ہاں نا سب سے پہلے ہم آسپہ کریں ہم کسی آخرت انویسٹمنٹ بینک پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ نہیں ہم ہے ایمان اچھا اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے تیسنا سوال اگر اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ دنیا کے بینک اکاؤنٹ اس کے دن بہت فکر ہے اس بینک اکاؤنٹ کی جو آخرت انویسٹمنٹ بینک اکاؤنٹ ہے اس میں میری کتنی پونچی جمع ہو چکی ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں بتا دیا اللہ کی راہ میں خرج کی اوے مال کی مثال ایک دانے کی برابر ہے جس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر ایک میں سو دانے ہوتے ہیں کتنا ہے کم از کم سات سو گناہ عجر کا وعدہ یہ ہے آخرت انویسٹمنٹ بینک دنیا کا کوئی کاروبار دنیا کا کوئی دھندہ کوئی بزنس انویسٹمنٹ بڑی سے بڑی ملٹائن نیشنل کمپنی کی انویسٹمنٹ بڑے سے بڑے سکسیسفل کمپنی کے شیئرز بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بینک اتنا ڈیفنیٹ سیون ہنڈرڈ ٹائمز کا پروفٹ نہ دیتا ہے نہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرنے والے بھی ڈیفولٹ کرتے ہیں ومن اوف بی احدہ من اللہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے کون اور کتنا یہاں تو سات سو گناہ حدیث میں کتنا ہے بہاری کی حدیث ہیں صحیح حدیث ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے شرط کیا ہے رزق حلال کیوں کیونکہ دوسری حدیث بتاتی ہے اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی مال قبول کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یاہیو لذین آونو انفکو من طویباتی ما رزقناکم طویب پاک چیزوں میں سے خرچ کیا کروں تو جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے یعنی عزت اور قرم کا طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اسے یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑا کہہ دیتا ہے یہ ہے میکسیمم اجر یو ظایفہو لہو کا میکسیمم اجر اور کیا ہے کتنا بڑا ہے آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کری یہی ہے یو ظایفہو لہو کی تفسیر ضروری یقینی دس گناہ اشرہ امسہ لہو دس گناہ میراج میں بھی وعدہ قرآن میں بھی وعدہ اس سے زیادہ سات سو گناہ اس سے زیادہ اہد پہاڑ جتنا اور پھر اس سے زیادہ ایک خجور جہنم سے نجات کا ذریعہ تو ہے کوئی جو اللہ کو کرزے حسنہ دے کہ اللہ تمہیں اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کے دے صحابہ اکرام کا رویہ قرآن کی آیات جو پڑھتے تھے تو کیا تھا عملی تھے ریعت کرتے تھے ریسپونڈ کرتے تھے قرآن کی آیات پڑھ کے صرف جھومتے اور اس کی تفسیر کو نوٹ ڈاؤن کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے اللہ نے سوال کیا وحی نازل ہوئی آپ نے اس کو تلاوت کر کے سنایا صحابہ اکرام میں سے کون اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھ کے حضرت ابو دہتا حضرت ابو دہتا رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل میں اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرضِ حسنہ مانگتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو دہتا اللہ تم سے قرضِ حسنہ طلب کرتا ہے اور اس کے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا وعدہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا وعدہ فرماتا ہے حضرت ابو دہتا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میرے دو باغ ہیں میں نے دونوں باغ اللہ کو کرزِ حسنہ دیے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دادہ میرا مشورہ ہے ایک باغ اپنے لئے رکھ لو اور ایک باغ اللہ کو کرزِ حسنہ دے دو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان لانے والو جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگو تو ناکس ردی ناکارانہ خرچ کیا کرو حضرت ابو دادہ کیا کرتے ہیں حضرت ابو دادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے ان دونوں میں سے بہتر باغ اللہ کو صدقہ کر دیا یہ بہتر کیا تھا راوی بتاتے ہیں کہ اس بہتر باغ میں حضرت ابو دادہ اپنا گھر بھی تھا ریزیڈنس بھی وہیں پہ یہ گویا صرف گھر باغ نہیں گھر بھی دیا جا رہا ہے چھے سو خجوروں کے درخت ہیں ایک کواں ہیں اور ان کا اپنا گھر بھی ہے یہ بہترین باغ دونوں میں سے بہتر باغ جس میں اپنا ذاتی مکان اور رہائش کا ٹھکانہ بھی ہے یہ اللہ کی راہ میں دے کر مجھو سورہ بکرہ میں آئے نا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے کوئی تنگی نہیں آتی کوئی ریگریٹ اور آفٹر تھوٹس نہیں آتے مطمئن رازی برزہ شادہ فرحان اللہ سے میں نے یہ باغ دنیا کا آرزی باغ جس کے برگو بار جس کا پھل اللہ کی ازن سے آئے گا اللہ کی ازن سے رست ملے گا یہ آرزی سا باغ جس کا مجھے جانرشین بنایا گیا جس کا میں کسی کو جانرشین اللہ کی حکم سے بنا جاؤں گا یہ آرزی باغ دیکھیں میں نے اس باغ کا سودا کر لیا خوش شادہ فرخان باغ کے باہر پہنچتے ہیں دیوار ہے خسار ہے یہ باغ میرا تو نہیں اللہ کا ہے باغ کے باہری کھڑے ہیں باہر سے کھڑے ہو کے ندا لگاتے ہیں امی دادا امی دادا یہ باغ میں نے اللہ کو کرز خسنہ دے دیا اور اس رب سے اس رب سے جنت کے باغات کا امیدوار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی تمام مطاب مل گئیں خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں ملیں کیا زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور چوتھا دین کے مددکار ازواج ابو دادا کی بیوی امی دادا یہ دین کی مددکار زوجہ کیا کرتی ہیں راوی کہتے ہیں اپنی چھوٹی سی پونجی جو ضروری تھی وہ سامانے کٹھا کیا اپنے بچوں کو وہاں سے نکالا انگلی لگائی اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور ساتھ دیوار کے اس بار اپنے شہر سے کہتی جا رہی ہیں ابو دادا سودہ خوب کیا ابو دادا سودہ خوب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارے گھروں کے مرد ہمارے شہر ہمارے باپ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں تیرے جنت کے حصول کے لیے اپنے تن مندھن خرچ کر کے ہمارے پاس آئیں تو اللہ ہمیں ان کی معاون بننے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والی بننے کی توفیق اطاف فرمانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان روئیوں سے اللہ ان کے خرچ کیے مالوں ان کے خرچ کیے چیزوں میں اللہ ہمیں برابر کی عجر میں شامل ہونے والی خوش نصیب مائیں بہنے بیویاں بیٹیاں بنانا اللہ ہم سب کو ہم سب کو گھرانوں کی شکل میں جنت کا سودا گھر بنا دے صحابی نے اللہ سے جنت کا سودا کر دیا اللہ نے سوال کیا کون ہے جو کر سے ہسنا دیتا ہے اللہ نے فرمایا میں تمہیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کے دوں گا اور کیا دوں گا اجر کیسا دوں گا یوم تر المؤمنین والمؤمنات ایک اجر اللہ نے بتا دیا اللہ کو کرزے ہسنا دوگے تو پھر اللہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کے تو دے گا اور اجر ان کریم بھی دے گا اور ایک ایک چیز دیکھو گی وہ قیامت کا جنوں کا تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں جو اللہ کو مانکے اللہ کی مانتے اللہ کی ذات صفات اختیارات اس کی قدرت اس کے مالک دین کی حقیقت کو مان کے اس کی مان کے اس کے نامے خرچ کرتے ہیں تم دیکھو گے ان کے آگے ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یہ ہے اجر ان کریم میں سے ایک اجر یہ ہے اجر ان کریم میں سے ایک اجر جو اللہ کو مانکے اللہ کو کرزے ہسنا دیں کہ وہ اللہ بڑھا چڑھا کے عطا کرنے والا ہے اسی ایمان سے دیں کہ یہ راہ اللہ خرچ کیا دنیا کے زندگی میں مال آخرت کے اجر ان کریم کا ذریعہ بننے والا ہے اس طرح جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو صدقہ اجاریہ بنانے کی غرض سے خرچ کرتے ہیں اس اجر ان کریم میں سے ایک اجر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان مومنوں کے لئے ان کا نور ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور جو ان کے دائیں جانب دوڑ ان سے کہا جا گا آج خوش خبری ہے تمہارے لئے جنتیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں وہ ہمیشہ وخا رہیں گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو جو اجر ان کریم کا وعدہ کیا جا رہے ان میں سے ایک نور اور نور کے بعد جنت کی خوش قبری یہ نور کہاں پر ہے پل سرات پر جب اللہ کے حکم سے لوگوں کو لوگوں کا فیصلہ حساب کتاب کر دیا جائے گا ان کا عمال نامہ نکو کاروں کو بھی عمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور گناہ گاروں کو ان کا عمال نامہ ان کے پیٹ کے پیچھے سے تھما دیا جائے گا حساب کتاب ہو گیا حساب کتاب چکا دیا گیا اس کے مات قرآن کہتا ہے کہ سب کو اس پر سے وارد ضرور ہونا ہوگا کس پر پل سرات پر سے وارد سب کو ہونا ہوگا یہ وہ پل سرات ہے جو مکمل تاریکی میں رکھا ہوا ایک پل ہے کس کے سینے پر ہے پل سرات وہ پل ہے وہ گزرگاہ ہے جو جہنم کے اوپر رکھا گیا دہکائی جانے والی جہنم کے اوپر رکھا ہوا پل جو خدیث بتاتی ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور تاریکی میں ڈوبے وے محول کے انتر ہے کس پر سوارت سب کو خونا ہے جس کا عمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا اس کا عمال نامہ نیکیوں سے بھرپور اور نیکیوں سے بھاری ہوگا یہ نیکیوں سے بھاری مزان عدل میں رکھا ہوا عمال نامہ جو اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا یہی اس کے لئے نور کا ذریعہ بنے گا وہ عمال نامہ جس میں قصرہ سے اللہ کی راہ میں خرج کا عمل تھا جس نے اس کے عمال نامے کے دائیں پلڑے کو جھکا دیا اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا وہ دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا عمال نامہ اس کے لئے نور کا ذریعہ بن جائے گا اور یہی وہ نور والا چراغ بنے گا جس کے ساتھ اس کی روشنی ہوگی جس پر اس کے پلسرات کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور وہ تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا بہترین تشریح اس پلسرات کے نور کی قطادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے ادن تک کی مسافت کے فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا کہ مدینہ سے ادن تک فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا اور کسی کا نور مدینہ سے سنا نام بڑھے یعنی نور سب کا ہوگا نور سب کے لئے ہوگا جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کو مان کے جو اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کی رام میں خرچ کریں گے ان کو نور ضرور ملے گا جس نے جتنا جتنا زیادہ خرچ کیا ہوگا جس نے جتنی جتنی اطاعت زیادہ کی ہوگی اس کی اتنا زیادہ نور ہوگا اور یہ جو کہا جا رہے کہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب ہوگا یہ کیا ہے آپ سوچیں ایک شخص جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ایک شما یا جس کے دائیں ہاتھ میں چراغ یا کندیل ہو اس کی روشنی کا ہوگی ظاہر ہے دائیں جانب اور آگے یہ نہیں کہ بائیں جانب مکمل دہ رہا ہوگا لیکن جس کے رائٹ ہینڈ میں چراغ یا رائٹ ہینڈ میں دیا یا لائٹ لیمپ ہوتا ہے اس کی بیس روشنی اس کے آگے اور اس کے دائیں جانب ہوتی اور بائیں جانب بہت زیادہ روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی سب چلنا آگے کی طرف ہے تو روشنی آگے ہونی ضرورت ہے تو یہ جو دائیں ہاتھ میں جس کے وہ آمان لامہ ہوگا اس کی روشنی آگے آگے اور اس دائیں جانب ہوگی یہ نور کیسے ملتا ہے کون کون سے آمال سے ملتا ہے ان آیان سے تو یہ پتہ چل رہے راہ لیلہ خرچ کی جانے والا مال ان کو یہ نور ملے گا کچھ اور حدیث آپ نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوش خبری دے دو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والے کون سے فجر کی نماز عشاء کی نماز یہ وہ دو نماز جو کس کے لئے بھاری ہیں منافق کے لئے بھاری ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں منافق پر دو نماز بھاری ہیں فجر اور عشاء کی نماز اور جن کے لئے جو فجر اور عشاء کی نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں حدیث نے فرمایا ان کے لئے کامل نور کامل یعنی مکمل وہ تب تک رہے گا جب تک وہ پلسرات تک کروس نہیں کرتے یہ وہی دعا ہے ربنا اتمیم لانا نور مکمل کر دینا یعنی اتنی لائٹ رہے کہ ہم پلسرات پر سے گزر چکے یہ کن کے لئے ہوگا اندھیروں میں جانے وانوں کے لئے کامل نور کی منافق کیلئے ہمیں حدیث بتاتی کہ منافق کیلئے اتنا نور ہوگا کہ وہ نور صرف اس کے پاؤں کے انگھوٹے میں ہوگا مومن کے تو ہاتھ میں ہوگا منافق کے پاؤں کے انگھوٹے میں ہوگا اور وہ بھی ٹمٹ مار رہا ہوگا کیونکہ منافق کا ایمان کیا ہے وہ کبھی ایمان لاتا ہے کبھی چھوڑتا ہے کبھی اطاعت کرتا ہے کبھی ترک کرتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مان لیتا ہے مشکل احکامات کو چھوڑ دیتا ہے جیسے اس کا ایمان اور اطاعت کا ماملہ تھا ویسا ہی اس کو نور ملے گا اچھا نور اور کیسے ملتا ہے آپ نے فرمایا تھا ابن ابی حاتم حاکم اور ابن ابی حاتم سے مروی ہے میں اپنی امت کے سوال وہین کو وہاں ان کے نور سے پہچان ہوگا جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا کیسے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا میدان حشن میں آپ ہمیں کیسے پہچانے گے اتنے لوگ ہوں گے اب ہمیں کیسے پہچانے گے آپ نے فرمایا تھا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے پہچان ہوگا اب تم میں سے جو چاہے اپنا اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے تو doesn't everything look as if it is related with پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے حوالے سے فرمایا تھا بے نمازی بے نمازیوں کے لئے قیامت میں نہ نور ہوگا نہ فرقان نہ برہان بے نمازیوں کے لئے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگی نہ برہان ہوگی اور ان کا خاتمہ قارون فرون حامان انہی کے ساتھ بے نمازیوں کو جمع کیا جائے گا اور بے نمازیوں کے لئے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا ان کے لئے نجات کے لئے کوئی برہان کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اندھیروں سے بچنے کیلئے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو جہاد کے لئے ایک تیر پھینکے گا جو جہاد کے لئے ایک تیر بھی پھینکے گا وہ قیامت کے ظلمتوں اور اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ قرآن قرآن بھی نور بنے گا قرآن بھی نور اور روشنی دے گا تو لہذا یہ آگے پیچھے کا نور اللہ کے راہ میں خرج کی امی مال نماز باج جماعت نماز وضو ظلم سے اجتناب اور پرہیز اور اللہ کی راہ میں جہاد کی کوشش اور صحیح اور تعلق بالقرآن یہ نور کا ذریعہ بنے گا اور جن کو نور مل جائے گا خوش خبری تمہارے لئے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اچھا مومنوں نور مل جائے گا دوسروں کا کیا ہوگا اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف تو دیکھو زہر ہے ان کے سامنے جو نور ہوگا وہ کہیں ہماری طرف تو دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں ہمیں نفس روشنی نہیں ہمیں بھی نور مل جائے مگر ان سے کیا کہا جائے بیچھے ہٹ جاؤ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو یعنی ان سے کہا جائے کہ آج نور مل نور اور لینا اور دینا اور انٹریکشن اور ٹرانزیکشن نہیں ہوگی یہاں پہ تم اب نور نہ دون سکتے ہونا لے سکتے جاؤ اپنی گزشتہ زندگی میں دیکھو کوئی نور والے کام کی ہے کوئی نماز پڑھ ہیں جاؤ اپنے ماضی میں دھونڈو اس نور کو جاؤ اپنے نور کو کئی اور تلاش کرو پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہائل کر دی جائے جس میں دروازہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو نہیں ہٹ جاؤ 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 کہیں اور جا کے نور ڈھونڈو پھر ان دونوں کے درمیان دیوار ہو جائے جس کے دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی یہ نور والوں ہی کو رحمت الہی بھی انہی کو ڈھانپے گی باہر عذاب ہوگا منافق کہاں پہ ہوں گے عذاب میں مومن ہے رحمت میں اور نور والے پرنور محول میں مومن ہے یہ منافق ان مومنوں کو کیا کہیں گے وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی تم بھی کلمہ پڑھتے تھے ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے ہم بھی مومن جواب دیں گے ہاں پھر مومن ان کو ان کی جدائی نور کی محرومی عذاب سے دوچار ہونے کی وجہ بتائیں گے مومن کیا وجہ بتائیں گے دنیا میں ان کے کیا روئیے تھے کہ یہ عذاب سے دوچار ہوئے ان کے کیا روئیے تھے کہ یہ نور سے محروم ہوئے مومن جواب دیں گے ہاں دنیا میں تھے تو تم ہمارے ساتھ تھی پڑھا تو تھا تم نے کلمہ دائرہ اسلام میں ہوئے تو تھے تم داخل مسلمان ہونے کا دعویہ تو تم کرتے تھے تم تھے تو صحیح ہمارے ساتھ مگر تم نے کیا کیا اپنے آپ کو بے وچہ کی مصیبتوں اور فتنوں میں ڈالتے گئے کون سے فتنے میں ڈلتے ہیں منافق اللہ نے قرآن میں فرمایا یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے ازمائش ہے اور اس ازمائش کو پورا اترنے کا طریقہ بھی تو اللہ نے وان کیا ایک جگہ اللہ نے وان کیا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے تمہارے لئے بہت بڑا فتنہ بہت بڑی ازمائش پھر دوسری جگہ اللہ نے بتایا یہ جو مال اور اولاد یں ہیں مال جمع کرنے کی وجہ سے اپنی بزنس اپنے کاروبار اپنے سیمینار اپنی اپنی اولادوں کو ٹینڈ کروانے کے چکر میں اپنی اولادوں کی خدمتیں کرنے کے چکر میں اپنی اولادوں کو ٹیوشن سکولوں سے پک اینڈ راپ کرنے کے چکر میں یہ چکر کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نماز اور کون سے اللہ کا ذکر قرآن یہ تمہاری اولادیں اور سارا یہی اللہ ان کو یہی لوگ اس وقت ان کو بتائیں گے تم مالوں تم اولادوں کے فتنوں میں اولج کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھے اس مال کے بخل میں پڑ گئے تھے اولادوں کے تقاثر میں پڑ گئے تھے کہ ان کے لئے مال جمع کرو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال تھا موقع پرستی تمہاری زندگی میں موقع پرستی آگئی تھی منافقین جہنم سے دوچار ہوں گے قلمہ کو پڑھنے کے باوجود یہ موقع تلاش کرتے رہے دنیا میں ترقی کے موقع دنیا میں مال کمانے کے موقع دنیا اقتدار حکومت کے موقع دھونتے رہے آخرت کی فلا کے موقع نہیں ڈھونتے تھے اور موقع پرستی کا دوسرا مطلب بس پوسٹ پون کرتے رہے ٹال مٹول کرتے رہے یہ وقت گزر جائے گا یہ موقع گزر جائے گا بس آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے بس آج کل گھر بن رہے یہ گھر بن گیا پھر میں فارغ ہو جاؤ گی پھر میں قرآن پڑھوں گی آج کل بیٹی کی شادی ہو رہی ہے بہت ہی مصروف ہوں بس یہ بیٹی رخصت ہو جائے پھر میں دعوت میں اپنا حصہ ڈالوں گی میں اس تین آپ کو کہانی سنائی تھی اپنی دل نرم ہوتا ہے پھر ایک دن میرے پاس میں ہمیشہ ان کو دعوت دیتی تھی میں آیا کروں گی ہر دفعہ وعدہ کر کے جاتی تھی پھر اپنی کسی مصروفیت کا ذکر کر جاتی تھی آج کرا اصل میں یہ چل رہا ہے میں اس لئے نہیں آ سکی اس لئے نہیں آ سکی اور پھر ایک دن میرے پاس آئیں بہت خوش تھی اور مجھے نے کہا میری بچوں کے شادی بھی ہو گئی ہے میرا گھر بھن گیا بس میں یورپ کے ٹور پر جا رہی ہوں چھ مہینے کے بعد تمہارا کورس شروع ہو رہا تو انشاءاللہ میں وہ کورس کروں گی اور میں نے آپ بتایا تھا کہ تین دن کے بعد مجھے خبر آئی کہ وہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تو وہ ہی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ اس وقت وہ منافق مسلمان ان کو کہیں گے وہ مومن ان کو کہیں گے تم تو بس موقعوں کی تلاش میں بھرتے رہے یہ ہو جائے تو کر لوں گا یہ ہو جائے وہ کر لوں گا پھر وہ کہیں گے تم شک میں پڑے رہے تمہ یقین نہیں تھا تم کیا نہیں بنے تھے لا رائب تم نے لا رائب نہیں کیا تھا تم کون رہے تھے اللہ نے کہا تفلا تکون انہ من الممترین شک اور ریب تم تم شک کرتے رہے اور تمہیں جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی نہیں یہاں تک اللہ کا فیصلہ آگیا آخر وقت تک وہ بڑا دھوک باز تمہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا لہذا آج نہ تم سے کوئی فتحہ قبول کیا جائے اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہ تمہاری خبرگیری کرنے والا ہے اور بدترین انجام ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث کو سنتے ہیں سنت کے واقعات کو پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان اتا فرما اللہ عمل ثابت قدمی سے کر جنت کے راستے پر چل کے ان خوش نصیبوں کے سف میں شامل فرما دے جو جنت کے حریص ہوں جو جنت کے صدا کر ہوں اور جنت کے لئے اپنے تن مندھن پیش کرنے والے ہوں ربنا لا تُس قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحام سبحانک اللہ مابی حمد نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب نعیس واسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین